اسلام علیکم لکمان بلوچ آپ کے ساتھ میں حاضر ہیں اور آپ دیکھیں ٹوڈے وائس اس وقت میں موجود ہوں گوگا نکیبیا مرگ چنے کے بلکل سامنے کافی سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ فوڈ کے ویلوگز بنائیں آپ کے فوڈ کے ویلوگز کم آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خاص کر لاہور میں لوگ کھانے پینے کے بہت شوگین ہیں تو میں یہاں بھی آیا ہوں جو کہ بہت ہی مشہور جگہ ہے آئیں آگے چلتے ہیں لوگوں کی ریویوز بھی لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کا انداز وہ کیسے کھانے بناتے ہیں ان کے مرگ چنے ٹیسٹ بھی کریں گے اگر اچھے لگے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پھر آپ نے بھی آنا ہے آئیں آگے چل کے پھر دیکھیں موسیقی 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 لیکن یہاں کے انچارج علی شاہ صاحب ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ کاؤنٹر سے بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ جی آپ کا بھی شکریہ جی اچھا جناب مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جو کسٹمرز ہیں ان کے مائنڈ میں جو کسٹن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو کتنا عرصہ ہوگئے گوگا کو جس کا اتنا نام بن چکے جی ماشاءاللہ ویسے تو جو دوسری برانچز ہیں وہ تو چالیس سال ہوگئے گوگا صاحب کو یہ خدمت کرتے ہوئے یہ جو ہماری صدر والی برانچ ہے اس کو سات سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ سات سال ہوگئے ہیں اور اس کی ٹوٹل برانچز لاہور میں کتنی ہیں یہ سات آٹھ برانچز ہیں اچھا بڑا نام سنے اس کا اس لئے تو ہم یہاں پر سپیشل آئے ہیں ہم خود بھی ابھی ٹیسٹ کریں گے ناشتہ کریں گے آپ سے اور اس کے پیسے بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو جی جی کیوں نہیں ساتھ کیا اچھا تو شاکر کے بھی موہے پانی ہے میرا کیمرہ مین جو بیٹے ہیں میرے دوست ہیں اس کے بھی موہے پانی ہے کہ کس طب ناشتہ آئے گا کیونکہ دو بجنے والے ہیں جی جی اچھا چلیں یہ تو مزاق تھا اچھا مجھے شاہد صاحب یہ بتائیں کہ اس کامیابی کی وجہ کیا ہے اور گوگا صاحب کی یہ جو یہ جو سارا سفر ہے یہ کیسا کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا یہ یہ سربس اللہ پاک کا کرم ہے گوگا صاحب کی محنت ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ہر جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے خاص لوگ کی دعا لگی مطلب ایسے ہوتا ہے نا جیسے یہ ایک فوڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ بھوکے لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یا سٹوئنٹ آتے ہیں اس طرح کب انہوں نے کوئی سینڈ رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص پیکج ہے یا ان کو فری بکھانا دے دیتے ہیں جی جی یہ ماشاءاللہ مارٹوں سے شروع کیا تھا گوگا صاحب نے بچے جو سکول کے تھے وہاں سے ان کو وہ شوارما بنا کر دیتے تھے صاحب نے سٹارٹ کب کیا تھا مطلب ان کا سٹال کتنا چھوٹا تھا میں نے سنیا کہ انہوں نے ریڈی سے سٹارٹ کیا تھا یہ بالکل جی ریڈی سے کیا تھا اور پھر ان کی محنت ہے پیچھے بزرگوں کا ولیوں کی دعائیں تھی ان کا حادثہ تو یہاں تک پہنچی ہیں جی انشاءاللہ ماشاءاللہ پھر تو بڑی زبرزرس بات ہے کہ ان کو تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں انہوں نے ایک ریڈی سے کام سٹارٹ کیا تھا ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا ان کی محنت تھی اور ان کے اللہ پاک پہ یقین بھی تھا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا بچوں کو کھلاؤں گا تو میرے رزق میں اضافہ ہوگا تو آج دیکھ لیں سات سے آٹھ برانچز ہیں اور میرے خیال میں ہر برانچ میں لاکھ روپے کے انکام ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے یہاں بھی جو سکول ہمارے ادگرد ایک دو سکول ہے اسلامیاں ہائی سکول ہے صدر کھنٹ میں ان کے بچے آتے ہیں پیدا کہ ہم ان کو دیتے ہیں میرے خیال دس روپے کام نان ان کو دے دیتے ہیں اوپر چننے لگا کے چننے فری ہوتے ہیں یہ تو بہت زیادہ دست ہے چلیں ناظرین ابھی ناشتہ شاہ صاحب ہمارے لئے مغوا رہے ہیں تو ہم وہ ناشتہ کریں گے اگر وہ ہمیں اچھا لگا نوٹ اور اچھا ہی ہوگا کیونکہ لوگوں کے ریگوز بہت اچھے ہیں تو ہم آپ کو بھی ریکمینڈ کریں گے ابھی ناشتہ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم آشا صاحب کم آشا صاحب یہ دیکھیں کرسپی بلکل باریک سے کرسپی زبر دست ناشتہ کی عامنے جناب اسد بھئی نے ہمیں جوئن کی ہے تینکیو گا لسی بھی آگئی ہے اسد بھئی نے ہمیں جوئن کی ہے یہ کیٹرنگ میں بہت نام ہے ان کا ماشاءاللہ لاہور میں اور بہت سارے کیفے چلا رہے ہیں مینجمنٹ کے پاس ہے اور شاہ صاحب کو تو میں نے پہلے آپ کو انٹر کرا چکا ہوں لسی بھی ہمارے سے کھا چکی ہے ہم نے ٹیسٹ کی ہے گوگا ناکیبیا کے چنے ناشتہ کی ہے بہت ہی کمال کا تھا لسی بھی آگئی ہے تینکیو سو مائی فوچنگ میں بھی آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ آئیں ہاں پہ ناشتہ کریں لنچ کریں یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے دو بجے تک بھی ان کا ناشتہ چل رہا ہے یہ اوپر ہم بیٹھے ہیں شاہ صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ اوپر کسٹمر نہیں بھیجنے کیونکہ ان کے ہم گیسٹ آئے ہوئے ہیں نیچے والا جو پورشن ہے وہ فول ہے اور آپ یہیں سے انتظر لگا لیں کہ آٹھ نو بجے دس بجے کی طرح شد ہو تینکیو سو مہر فوچنگ اللہ حافظ